ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریار کرنے والا ہوں عمران خان کے کچھ لیٹیسٹ جو ابھی کوڈ میں پیشی ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیو کچھ ان کا بیان ہمیں لگتا ہے یہ کیسز کی سینچوری پوری کریں گے عمران خان کی بات پر عدالت میں کہہ کہاں وہ دیکھیں گے ویڈیو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو نا عمران خان کا بھی ایسے میں عدالت میں بیان صاحب نے آیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ جتنے کیسز ہو گئے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی زمان پاک میں جو کچھ ہوا ایسا لگ رہا تھا ہم دہشتگرد ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے معاملے کو دیکھا ہم تو گھر میں فسے ہوئے تھے پتہ نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے تو عدالت میں عمران خان نے دیا ہے بیان اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ جتنے کیسز ہو گئے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا زمان پاک میں جو کچھ ایسا ہوا ایسا لگ رہا تھا ہم دہشتگرد ہیں ہم تو گھر میں فسے ہوئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے معاملے کو دیکھا جی ہاں عمران خان نے آج عدالت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اس وقت وہ کوٹ روم کے اندر ہی ہیں سمات کا آغاز ہو چکا ہے جسٹس سارک سلیم شیخ کی سربراہی میں دو رکنی مینچ اس وقت سمات کر رہا ہے اور عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حفاظتی زمانت کے لیے آئے ہیں عمران خان کے خلاف اسلامباد اور لاہور میں مقدمات درج ہیں لاہور ہائی کوٹ عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے درخواستوں پر اس وقت ہو رہی ہے سمات اور عمران خان زمان پارک سے تقریباً ساڑھے چار بجے آپ کو بتائیں کہ وہاں سے نکلے اور پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے ان سے ساتھ دیا جیسے کہ آپ بھی بتا رہی تھی عمران خان کے عدالت میں بیان تو فواد شعظری نے بھی عدالت میں بیان دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عدالت مداخلت نہ کرتی تو سیاسی انتقامی کاروائی ہوتی تو اب جیسے جیسے ریمارکس آتے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ جتنے کیسز ہو گئے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی زبان پارک میں جو کچھ ہوا ایسا لگ رہا تھا ہم دہشتگرد ہیں ہم تو گھر میں بھسے ہوئے تھے پتہ نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے اور ایسے میں عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے معاملے کو دیکھا فواد شعظری نے بھی عدالت میں بیان دیا اور ان کا کہنا تھا کہ عدالت مداخلت نہ کرتی تو سیاسی انتقامی کاروائی ہوتی تو اس وقت یہ پروسیٹنگ جاری ہے اور اس میں اب دلائل کا سلسلہ جاری ہے عمران خان نے اور ان کے جو بیانات آئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں ڈیڑھ ماں سے کہہ رہا تھا کہ حملہ ہوگا مگر سیکیورٹی نہیں دی گئی جس عدالت میں مجھے بلائے جا رہا تھا وہاں قتل کے لیے ٹرپ بچھایا گیا جہاں بلائے جا رہا ہے وہاں تو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ججز قتل ہوئے میں قانون کی پاسداری کرنے والا ہوں مسئلہ سیکیورٹی کا ہے تو عمران خان کے تازہ بیان جو انہوں نے عدالت میں دیئے ہم اس سے آپ کو آگا کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں ڈیڑھ ماں سے کہہ رہا تھا کہ حملہ ہوگا مگر سیکیورٹی نہیں دی گئی جس عدالت میں مجھے بلائے ہیں وہاں قتل کے لئے ٹراب بچھائے گیا ہے جہاں بلائے جا رہا ہے وہاں تو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ججز قتل ہوئے میں قانون کی پاسداری کرنے والا ہوں مسئلہ سیکیورٹی کا ہے ایسے میں عدالت نے کہا کہ آپ کو آئینی سسٹم میں آنا ہوگا مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے ہیں عدالت کے عمران خان سامنے آئے ہیں عدالت کا کہنا ہے کہ آپ کو آئینی سسٹم میں آنا ہوگا مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس کی وجہ سے یہ حالات پیش ہوئے ہیں تو اس وقت کے تعدہ ترین بیانات جو سامنے آ رہے ہیں عدالت سے ہم اس سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں عمران خان انہوں نے یہ کہا کہ جتنے کیسے سو گئے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان نے عدالت میں یہ بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ میں ڈیڑھ ماں سے کہہ رہا تھا کہ حملہ ہوگا مگر سیکیورٹی نہیں دی گئی جس عدالت میں مجھے بلا رہے ہیں وہاں قتل کے لئے ٹرائپ بچھایا گیا تو ایسے میں عدالت نے کہا کہ آپ کو اسی سسٹم میں آنا ہوگا مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے ایسے میں عمران خان نے مزید کہا کہ میں ڈیڑھ ماں سے کہہ رہا تھا کہ حملہ ہوگا مگر سیکیورٹی نہیں دی گئی جس عدالت میں مجھے بلا رہے ہیں وہاں قتل کے لئے ٹرائپ بچھایا گیا ہے جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں تو دیکھت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جہاں جس قتل ہوئے ہیں میں قانون کی پاسداری کرنے والا ہوں مسئلہ سیکیورٹی کا ہے ایسے میں عدالت نے کہا کہ آپ کو اسی سسٹم میں آنا ہوگا مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے آپ سسٹم میں نہیں ہوں گے تو مسائل پیدا ہوں گے عدالت نے جو اب تک کے اہم ترین بیانات ہم آپ کو دے رہے ہیں اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اس سسٹم میں آنا ہوگا مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس کے وجہ سے یہ حالات پیش آئے آپ سسٹم میں نہیں ہوں گے تو مسائل پیدا ہوں گے آپ کو اسی سسٹم میں آنا ہوگا تو اب تک کے جو تمام تر ریمارکس آئے ہیں ہم آپ کو اسے آگاہ کر رہے ہیں اور عمران خان کے جو اس وقت بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان نے عدالت میں یہ بیان دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ڈیڑھ ماہ سے کہہ رہا تھا کہ حملہ ہوگا مگر سیکیورٹی نہیں دی گئی جس عدالت میں مجھے بلا رہے ہیں وہاں قتل کے لیے ٹراب بچھایا گیا جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں تو دہشتگردی کے واقعات ہوئے جہ جس قتل ہوئے میں قانون کی پاسداری کرنے والا ہوں ایسے میں عدالت نے کہا سسٹم میں نہیں ہوں گے تو مسائل پیدا ہوں گے اب تک کی تمام تر پروسیڈنگز کا احوال ہم نے آپ کو بتایا اس وقت سے کہ جس وقت عمران خان زمان پاک سے نکلے ہیں یا روائے آپ کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں اور عمران خان یہاں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد اب یہاں پہ تمام تر پروسیڈنگز ہیں ان کا ہم آپ کو احوال بتا رہے ہیں عدالت میں عمران خان کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اور عمران خان کے خلاف چورانوے مقدمات درج ہے اس ریپورٹ میں یہ کہنا ہے عمران خان نے ایسے میں یہ کہا کہ لگتا ہے یہ سنچری پوری کریں گے اور یہ بات کہتے ہوئے عمران خان نے قہقہ بھی لگایا تو اس وقت کا سب سے اہم آپ کو بیان بتا رہے ہیں عدالت میں عمران خان کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ پیش عمران خان کے خلاف چورانوے مقدمات درج ہیں اس ریپورٹ کا ایسا کہنا ہے اور ایسے میں عمران خان نے یہ نماغ دیا بلکل آج اس پر سو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اس کے علاوہ بول رہے ہیں کہ جہاں ابھی بلا رہے جا رہا ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ شاید اسلام آباد کورٹ میں بلا رہے جا رہا ہے ان کو اور وہاں پر انتظام ہے پہلے سے ان کو کچھ کرنے کے تو یہ چیز بول رہے ہیں وہ کورٹ میں تو وہ بول رہے ہیں کورٹ میں جج وغیرہ ہوں گے جو وہ بول رہے ہوں گے کہ تمہیں آنا پڑے گا اسی سسٹم میں آنا پڑے گا نہیں آو گے تو یہ پھر سے ہو جائے گا مس بھی ہے مس جو ہوا ہے مطلب جو انتظام بگڑا ہے اس کے وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے ورنہ تو میں اسی اس میں آنا پڑے گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات مطلب کورٹ والی کورٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ بھی ہو جو بھی ہوا وہ ہوا لیکن تمہیں پھر سے آنا پڑے گا اس میں کورٹ میں پیشی دینے پڑے گی اسی کورٹ میں جانا پڑے گا تو یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیوں کہہ رہے ہیں ایسا اگر کہہ رہے ہیں تو اور اگر کچھ اور مطلب ہے اس کا تو آپ مجھ سے بتانا لیکن جو بھی ہے دوبارہ سے وہیں پر بلائے جا رہا ہے انہیں بار بار بلائے جا رہا ہے اور جہاں پر ان کو خطرہ ہے وہ پہلے سے بول رہے ہیں انہوں نے یہ چیز کلیر کی ہے کہ مجھے پہلے سے میں نے بولا تھا تو مجھے سیکیورٹی نہیں دی گئی لیکن مجھ پر حملہ ہوا میں نے پہلے بول دیا تھا کہ مجھ پہ ہونے والا ہے میں اب بھی بول رہا ہوں کہ وہاں پر انتظام کی گئے ہیں میرے اوپر کچھ مجھے آٹیک ویٹیک کرنے کے تو اب بھی میں پہلے بتا رہا ہوں پھر بھی مجھے وہاں بھیجے جا رہا ہے کہ جاؤ پیش ہی دو پیش ہو جاؤ وہاں پر جا کر سو یہ ساری چیزیں وہ پہلے سے بہن کر رہے ہیں اور یہ بہت گندہ کھیل ہے اور بہت غلط چیز ہو جائے گی اگر ایسا کچھ ہوا پھر کہاں سے کسی کی جان اگر چلی گئی تو لے کا تھوڑی نہ آ جاؤ گے کہیں سے تم زندہ تھوڑی نہ کر لوگے یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی افر کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہ تو کوٹ کے بعد پتا چلیں گے فلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو شیئر ضرور کریے گا بائے بائے سائنگ او